آپ کو بتائیں رہنماء ایمکیو ایم تارک میر کا لندن پولس کو دیا گیا مبینہ بیان سوشل میڈیا پر آ گیا ہے بی بی سی نے ایمکیو ایم کے دو رہنماؤں کے حوالے سے گزشتہ دنوں ایک رپورٹ نشر کی جس سے ملکی سیاست میں حل چل پیدا ہو گئی ان رہنماؤں میں سے ایک تارک میر اور دوسرے مسٹر انور ہیں یہ بیان تارک میر نے تیس مہد دو ہزار بارہ کو لندن پولس کو دیا تھا لندن پولس کو دیے گئے بیان میں رہنماء ایمکیو ایم تارک میر کا کہنا ہے کہ بھارت سے فنڈنگ کا معاملہ پارٹی سے خفیہ رکھا گیا تھا بھارت اپنے مفادات کے لیے فنڈنگ کرتا تھا الطاف حسین بھارت سے فنڈنگ کی بات جانتے تھے بھارت سے آنے والا پیسہ الطاف حسین کو ملتا تھا ہم سے ملنے والے لوگوں کا تعلق روح سے معلوم ہوتا تھا تارک میر کا کہنا ہے کہ بھارتی حکام کراچے کے معاملات پر گفتگو بھی کیا کرتے تھے بھارتی حکام افغانستان طالبان کے معاملات پر بھی بات کرتے بھارتی حکام سے پہلی ملاقات روم میں ہوئی ہمیں یقین تھا بھارتیوں نے اپنے اصلی نام نہیں بتائے تارک میر کا مبینہ بیان تیس مائی دو ہزار بارہ کو ریکارڈ کیا گیا سوشل میڈیا پر منظر عام پر آنے والی دستاویزات کے مطابق تارک میر کا کہنا ہے کہ ایمکی ایم کے کارکنوں کو تربیت کے لیے بھارت بھیجوایا گیا ٹیکٹ اور رہائش کا انتظام میری ذمہ داری تھی انیس سو چورانوے میں بھارت سے رقم ملنا شروع ہوئی سالانہ آٹھ لاکھ پاؤنڈ رقم ملتی تھی بھارتی حکام ڈالرز میں رقم فراہم کرتے ڈالرز کو پاؤنڈ میں تبدیل کرانے میں وقت لگتا تھا تارک میر کا اپنے بیان میں کہنا تھا بھارت سے روابط کا علم الطاف حسین محمد انور امران فاروق کو تھا ہم سے ملنے والے بھارتی حکام کی پہنچ اپنے وزیر آزم تک تھی الطاف حسین مختلف ذرائع سے بھارت سے رقم وصول کر رہے تھے تارک میر کا کہنا تھا کہ بھارتیوں کے ساتھ ملاقات کا مقصد ٹریننگ تھا بھارت نے طبقوں کے مطابق فنڈز نہیں دیئے نہیں معلوم بھارتی حکام سے میری پہلی ملاقات کب ہوئی بھارتی حکام سے ملاقات کے وقت الطاف حسین بھی شامل تھے بھارتی حکام سے تین سے چار بار ملاقات ہوئی سوشل میڈیا پر آنے والی دستاویزات کے مطابق تارک میر سے پندرہ گھنٹے سے زائد تفتیش کی گئی اور دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ تارک میر زیر حراست نہیں تھے رزاکارانہ طور پر انکشافات کیے